ایسے بتاؤ کیوں پیسہ باہر بھیجتے کیونکہ عرب اور روپیہ آپ اپنے بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے عرب اور روپیہ اگر آپ ملک میں رکھیں گے تو لوگ پوچھیں گے کدھر سے پیسہ آیا اس لیے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں تو اپنا پیسہ باہر اور آج کل چیری بلوسم شباز شریف لوگوں کے پاس جا رہا ہے بڑی تکلیف ہے اس کو متاثرین کی جہازوں سے چیزیں پھینکی جا رہی ہیں صرف تصویریں کھچانے کے لیے شباز شریف اگر تم سیریس ہو تو اپنے اور بھائی اور زلداری کو کہو آدھا بھی اپنا پیسہ واپس لے آؤ تو ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں سلاب متاثرین کی اچھا اب ذرا اب ذرا یہ سنیں شباز شریف جب سے آیا ہے ملک کو شرمند کی پر شرمند کی اٹھانی پڑ رہی ہے ذرا یہ سنیں کیا کہتا ہے میں سعودالبس ہو کے آیا ہوں میں یو ای کے ہو کے آیا ہوں ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہ ہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں کہ شایدی مانگنے کا شایدی مانگنے آیا ہے مانگنے ہی ہے جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں کہ شایدی مانگنے کا شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگنے ہی ہے لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے بہت مجبوری ہے مجبوری ہے کیونکہ میں ہم سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے ہیں تو ہم مجبوری ہے تو خدا کے واسے پیسہ دے دیں پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان پیسہ لے گیا ہو اور یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں موجوانوں کوئی مجھے بتائیں آج مجھے کوئی دنیا کا سربراہ بتائیں بنانا ریپبلکس کا نہیں چونکہ ملک ترقی آفتہ ملک ہے مجھے ایک سربراہ بتائیں جو پولٹکس کر رہے ہیں اپنے ملک میں اور اس کا پیسہ بھی باہر پڑا ہے اس کے بچے عرب و روپے کے گھروں میں رہتے ہیں اور جب ان سے پوچھیں کہ پیسہ ہے کدھر سے آئے تھا گھر خریدنے کا تو کہتے ہیں ہم تو جواب دے نہیں ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں ان کو ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ پاکستانی قوم آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ہم نے حقیقی آزادی ان لوگوں سے چیننی ہے پھر سے تو اڑ جا پھر سے تو ٹٹ جا پھر سے وہ بلہ گھما اکرار قدم برہا پھر سے وہ لمحہ تو ہلا جب جیت کے آیا تھا پھر سے فتن کو جتا اکرار قدم برہا سرگودہ اب ڈیزل اچھا میں اب ڈیزل پہ آرے لگا ہوں جب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی سنے ذرا جب سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی جو حکومت پبلش کرتی ہے اکنامک سروے آف پاکستان جو حکومت بتاتی ہے کہ ایک سال میں کیا معاشی کارکتگی ہوئی یہ ساری ایک کتاب میں لکھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں اکنامک سروے آف پاکستان یہ اس حکومت نے شائع کیا اس کے مطابق سرگودہ ذرا یہ غور سے سنیں نوجوان آپ کی توجہ خاص طور پر چاہیے یہ کہتے ہیں اس کے مطابق کہ پچھلے دو سال میں جو ہمارے دو آخری سال تھے پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھ فیصد اور چوتھے سال میں چھ فیصد سترہ سال کے بعد یہ پاکستان کی بہترین اکنامک پرفارمنس ہوئی دی ہماری معاشی کر کر دی سولہ سال کے بعد ہوئی اس سطح پہ کرونا کے باوجود جس نے ساری دنیا میں تباہی مچائی ہماری ایکسپورٹس جس سے ملک میں اصل طور پر دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ریکارڈ پہ تھی پیرونے ملک پاکستانیوں نے جو رمیٹنسز بیجی وہ ریکارڈ تھی ہماری جو ٹیکس کلیکشن جو ہم آپ کے اوپر خرچ کر سکتے تھے وہ ریکارڈ تھی ہماری چار فصلے دو سال ریکارڈ پیداوار ہوئی ہمارے کسانوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ آیا پچھلے دو سالوں میں اور ہم نے اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم نے پوری کوشش کی قیمتیں نیچے رکھنے کی جو ہمارے دور میں مہنگائی تھی جس کو کہتے ہیں ایس پی آئے سنسٹی پرائیز انڈیکس جو عام آدمیوں کے لیے مہنگائی ہوتی ہے جو کھانے پینے کی چیزوں ہیں بجلی گیس وغیرہ ہمارے دور میں وہ تھا سترہ سے اٹھارہ فیصد آج آپ جانتے ہیں وہ کترہ ہیں مہنگائی چار مہینوں میں کدھر سے کدھر گئی ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو سترہ اور اٹھارہ فیصد کے بیچ میں تھی سرگودہ آج پنتالیس فیصد سے اوپر چلی گئی ہے تین گناہ مہنگائی بڑھ گئی ہے آج جو بجلی کے بل دینے آئے تھے لوگ پوچھیں چنچنوں نے بجلی کے بل دی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بجلی کے بل دی ہیں بتائیں مجھے کہ جب بجلی کے بل دے رہے تھے تو دو گولیاں ڈس پرنک بھی ساتھ کھانی پڑی دھچکا پڑا اور یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے بڑی منگائی کی میں تو آج پہلے تو اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو اللہ حق ہے لیکن وہ جو ٹی وی چینلز میں ذرا آج وہ لفافے والے لوگ لفافے صحافی پیسے لے کے میڈیا چینل والے آج زمیر فروش میڈیا والو ذرا لوگوں سے تو پوچھو ان کے پر کیا گزر رہی ہے آج آپ پوچھو کہ وہ بجلی کا بل دے یا سکول کی فیزتے ہیں یا وہ بچوں کے لیے کھانا لے کے آئیں پینتالیس فیصد سے آگے پڑ گئی ہے مہنگائی تین گناہ زیادہ اور یہ بھی سن لیں جب ہم ہماری حکومت تھی تو سب سے وہ ہم نے کام کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو پنجاب میں اور پختون خواہ میں ہر خاندان کو دس لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس کے کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے تھے پہلی تفاہ عام آدمی پرائیویٹ مہنگے ہسپتالوں میں علاج کرواتا تھا میرے دوست ڈاکٹرز ہسپٹل والا کہتا آج سے چار مہینے پہلے کہ عمران خان کے پہلی تفاہ ہم نے آپ کی ہیلتھ انشورنس پہ ایک عام کسان کا ہارٹ آپریشن کیا پہلی تفاہ تو یہ کبھی پہلے نہیں ہوا ہیلتھ انشورنس احساس پروگرام ہم لے کے آئے ہم نے سود کے بغیر کرزے دیئے غریبوں کے لیے پچھلی بیس لاکھ خاندانوں کے لیے کہ ہم نے ان کے گھروں کے لیے سود کے بغیر کرزہ دیا پوری کوشش تھی نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے اس کے باوجود کہ ہم آئے میں پروگرام میں تھے مہنگائی روکی ہم نے دنیا میں مہنگائی تھی تو میں آج پوچھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے سازش کی آج بتائیں کہ جو پاکستان کا حال ہے کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا ایک ایک درہ ہم جان سے پیارا ہے یہ دیس یہ دیس یہ دیس ہمارا ہے میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں میں پاکستانی ہوتے ہوئے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمارا ملک صحیح راستے پر لگا ہوا تھا ترقی کی طرف جا رہا تھا جو کریڈٹ ریٹنگ تھی پاکستان کی موڈیز کی فچ کی سیٹس فیکٹری تھی کون سی قیامت آئی تھی کہ ہماری گورنمنٹ گرا کے اور ان چوروں کو پر مسلط کرو کون ذمہ دار ہے اس کا اور بجائے آج کل کے دنوں میں کہ یہ سوچو کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس وقت معیشت نیچے جا رہی ہے فیکٹری ہم بند ہو رہی ہیں ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں بیرون ملک پاکستانی کم ریمیٹرنسز بھیج رہے ہیں آج میں پوچھتا ہوں کہ جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں کیا کسی کو فکر نہیں اپنے ملک کی جن کے پاس طاقت ہے فیصلہ کرنے کی اس کو ملک کو اس دلدل میں سے نکالنے کی صرف ایک راستہ ہے صاف اور شباب الیکشن کروا ہو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور میں آج یہ بھی کہنا جاتا ہوں کہ جس طرح مجھے دوار سے لگایا جا رہا ہے کبھی دہشت کر دی گئے کیس اور کبھی توہین مذہب کے کیس اور کبھی کس قسم کی ایف آئی آر میرے لوگوں کے پر کیا جا رہا ہے حلیم عادل کو جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ ذرداری ڈاکو جو اس کے پر ظلم کر رہا ہے زند میں اپوزنشن لیڈر ہوتے ہوئے جو شباز گل سے ہوا جو ہمارے اوپر ایف آئی آر کے علاوہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں ٹیلی فون کر کے لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے جو صحافی لگتا ہے کہ ہماری فیور کر رہا ہے یا ہمارے لیے آواز بلند کر رہا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے عرشت شریف جیسے ایک ایسا صحافی جس کو سب جانتے ہیں کہ ایک اپنے ضمیر کے مطابق لکھنے والا اس کو اے آر وائے پریشر ڈال کے نکالا گیا سابر شاکر کو نکالا گیا عمران ریاض کے اوپر اسے جیل میں ڈالا گیا ایف آئی آر اکٹوائیں گئی جمیل فاروقی کو جو انہوں نے کیا اسے اور اس کے علاوہ آیاز امیر اور سمی ابراہیم جیسے دانشور ان کو جو زلیل کرنے کی کوشش کی گئی صرف ایک وجہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کوئی ہمایت نہ کرے اس کے لیے کوئی لکھے نہ کوئی میڈیا اس کو دکھائے نہ صرف ایک وجہ سے سارے کیسز کیا جا رہے ہیں ایک وجہ سے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹا کے اور ان چوروں کو الیکشن جتایا جائے تو میں پاکستانیوں آخر میں میری آدھر آباد سنیں دیکھیں بیس سال میری زندگی کھیلوں کی گراؤنڈے پہ گزری بیس سال شاید ہی کو اتنی دیر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہو دس سال میں کپتان تھا اور کپتان اتنی دیر کرکٹ کھیل کے مجھے میچ کے دوران پتا چل جاتا تھا کہ کب اب جو مخالف ہے وہ میچ ہار گیا ہے میچ کے دوران میں سمجھ جاتا تھا ایک وقت آ جاتا تھا کہ مجھے یہ احساس ہو جاتا تھا کہ اب یہ جو مرضی بھی میرا مخالف کرے اب یہ نہیں چین سکتا یہ ساری اپوزیشن یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں چور میں آج ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ گیا کہ جو مرضی ہر با آپ استعمال کر لے اب یہ میچ نہیں جیت سکتے آپ میچ اب ایک کی طرف جائے گا جتنا آپ دبائیں گے میری پارٹی کو اترا زیادہ اوپر اٹھے گی جتنا آپ میڈیا سے اس کو دبائیں گے یہ اس طرح سرگوڈا سٹیڈیم سرگوڈا کی تاریخ میں اس طرح سٹیڈیم میں لوگ نہیں آئے جس طرح آ جائے ہیں جو مرضی کر لیں یہ میچ اب ہار گئے اب آپ جو بھی کریں گے ملک کو نقصان پوچھائیں گے ملک کا سوچے ذاتی مفادات کا نہ سوچے جو اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے سوچ رہے ہیں ملک کو نقصان پوچھا رہے ہیں قوم کا سوچے بائیس کوڑ پاکستانیوں کا سوچو یہ لوگوں کا مستقبل اپنے بچوں کا مستقبل ان کے مستقبل کا سوچو اور جب آپ سوچیں گے ان کا مستقبل یہ زرداری ڈاکو اور ڈیزل اور شباز شریف کی طرح کے چوروں کے ساتھ ان کا مستقبل نہیں ہے ان کا مستقبل ہے کہ قوم صاف اور شباب الیکشن سے فائدہ ہے خود فیصلہ کریں کہ کونسی قیادت اس قوم کو چاہیے اور یہی ایک راستہ ہے اور یہ جتنا بھی مجھے دوار سے لگائیں گے یاد رکھیں کہ میں تو وہ کپتان ہوں جتنا آپ مجھے دوار سے لگائیں گے میں تو اور لڑوں گا میں تو اور مقابلہ کروں گا اور یہی نہ ہو جائے کہ مجھے اتنا آپ دوار سے لگائیں کہ میں ساری قوم کے سامنے ان ساری لوگوں کی شکلیں رکھ دوں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو اس مشکل میں ڈالا ہے مجھے ادھر تک نہ دکھے لو چار مینے سے میں صبر کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے صبر کر رہا ہوں میرے لیے اس وقت قوم میرے ساتھ کھڑی ہے گلکت بلکستان میں تحریک انصاف پختون خواہ میں تحریک انصاف پنجاب میں آزاد کشویر میں تو میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں لیکن اپنے ملک کے لیے نہیں کر رہا معاشی حالات کی وجہ سے نہیں کر رہا اور اب سلاب آگئے ہیں لیکن میں پھر سے آخر میں کہتا ہوں مجھے ادھر تک نہ دکھے لو میں وہ ہوں وہ جتنا آپ کوشش کریں گے مجھے پریشر میں لاکے ڈراکے دھمکاکے ایف آئی آرز کاٹ کے میں اتنا اور زور سے آپ کا مقابلہ کروں گا سرگوڈا میں آپ کو آج